موسیقی یہ 1999 کا ایک پرسکون دن تھا جب اچانک پورے پاکستان کے لوگوں کی زندگی میں اتھل پتھل مچ گئی ایک خبر نے گھر کسی کے دل میں خوف بھر دیا خبر تھی جعوید اقبال نامی شخص نے ایک نہیں دو نہیں بلکہ پورے ایک سو بچوں کا قتل کر دیا اس معاملے کے سامنے آتے ہی والدین نے بچوں کو گھر سے نکالنے پر بابندی لگا دی بڑے خود بھی ڈرڈر کر جینے لگے یہ سب تب تک چلتا رہا جب تک اس شخص نے خود کو سرنڈر نہ کر دیا اور عدالت نے اسے سزا نہ دی دی اور پھر اس کی موت کی خبر نہ آئی آج ہم اس سارے معاملے کی تہہ تک پہنچیں گے جعوید اقبال جنگ اخبار کے دفتر میں گرفتاری دینے کیوں آیا تھا کیا واقعے اس نے سو بچوں کو قتل کیا تھا یا معاملہ کچھ اور تھا جعوید اقبال کی جانب سے اپنے جرم کے اطلاع سب سے پہلے کس کو دی گئی کیا جعوید اقبال شہرت کا بھوکا ایک ذہنی مریض تھا یا پھر ایک صفاق قاتل آج کی ویڈیو میں ہم انہیں سوالات کا احاطہ کریں گے ان سوالات کی تہہ میں جانے سے پہلے جعوید اقبال کے اس ماضی پر ایک نظر ڈالتے ہیں جس پر چل کر وہ پاکستان کے سب سے صفاق سیریل کلر بنا لاہور کے علاقے راوی روڈ کا رہائشی جعوید اقبال بظاہر ایک بے ضرر شخص دکھائی دیتا لیکن ایک دن اچانک اس نے سو بچوں کے قتل کا اطراف کیا پولیس کے مطابق اس نے ڈی آئی جی کو خط لکھا انہوں نے اس پی کو مارک کر دیا کہ اس معاملے کو انویسٹیگیٹ کریں انہوں نے جعوید اقبال سے تحقیقات کی اور نتیجہ نکالا کہ یہ تو ایک نارمل شخص ہے یہ کیسے بچوں کو قتل کر سکتا ہے جب اس کو چھوڑ دیا تو اس نے وہی خط جنگ اخبار کو بھیج دیا جنگ اخبار والوں کا کہنا ہے کہ ہمیں ایک خط ملا جس کا لفافہ بہت بھاری تھا اس کا کھولا تو اس میں پچھتر بچوں کی تصاویر تھی اور ایک خط تھا جس میں لکھا تھا کہ میں نے سو بچوں کو قتل کر کے ان کی لاشیں تیزاب میں ڈال کر تلف کر دی ہیں راوی روڈ کی ایک تنگ سی گلی میں آخر پر ایک مکان تھا جس کا چھوٹا سا دروازہ تھا اور اس دروازے کے پار گھر کے اندر دو بوریاں پڑی تھی ایک پر لکھا تھا سو بچوں کے جوتے دوسرے پر لکھا تھا سو بچوں کے کپڑے وہاں پر لکھا تھا کہ کمرے میں جائیں گے تو وہاں ڈرم نظر آئیں گے وہاں میں نے بچوں کے جسم کے حصے چھوڑے ہیں پولیس والے نے جیسے ہی ڈرم کا ڈھکن اٹھایا اس کے ہاتھوں پر جلن ہوئی اور ایک دم فضاء میں تافن پھیل گیا جیسے ہی کوئی بہت ہی گھناؤنی قسم کی بدبو آ رہی ہو اس کے کمرے میں ایک بیٹ تھا بہت سے کپڑے بھی تھے وہ بازار سے بچوں کے کپڑے لاتا پہلے ورغلا کر لائے بچوں کے کپڑے بدلتا اور ان کے پہنے کپڑوں کو اپنے پاس رکھ لیتا ان بچوں کو اچھا کھانا کھلاتا پھر ان سے جنسی زیادتی کرتا ان کو ٹی وی کے آگے بٹھا دیتا اور اسے دوران وہ ان کے گلے میں زنجیر ڈال کر زور سے کھینچتا جس سے بچے کا دم گھٹ جاتا اس مقصد کے لیے اس نے خاص طرح کی زنجیر بنا رکھی تھی جس کو دونوں طرف سے پکڑنے کے لیے ایک گرپ لگائی گئی تھی اخباری رپورٹر نے جیسے ہی اس خبر کی کورج کے ساتھ ہی پولیس ایکٹیو ہو گئی جاوید اکبال کے سارے علی خانہ رشتہ داروں کو پکڑ کر حوالات میں ڈال دیا آپ کو بتائیں کہ جاوید اکبال سو بچوں کے قتل کو اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعے کا نتیجہ قرار دیتا ہے ہوا ایسا کہ دو مالشی لائیا ان سے مالش کرائی اور پھر ان کے ساتھ زیادتی بھی کی اس کے بعد یہ سو گیا ان بچوں کو بہت غصہ آیا کہ اس نے یہ کیسا کام کیا ہے انہوں نے وہاں پڑھی ایک بندوق اٹھائی اور اس کے دستہ اس کے سر پر زور سے مارا یہ ایسا زوردار وار تھا کہ جاوید اکبال کے سر پھٹ گیا اور اس کا جبڑا ٹوٹ گیا یہ کئی مہینے اسپتال میں زیر علاج رہا اسی دوران اس کی بوڑی ماں اسپتال کے چکر لگاتی رہی وہ اس کے اسپتال میں زیر علاج رہنے کے دوران ہی مر گئی اس واقعے کے بعد جاوید اکبال نے سوچا کہ ان دو بچوں کے وجہ سے یہ اس کیفیت میں پہنچ گیا تھا کہ جسمانی طور پر تو یہ بیمار تھا ہی مگر ماں کی موت کے بعد ذہنی طور پر بھی ہو گیا یہ موت کو قبول کر چکا تھا اس نے سوچا کہ میں نے مرنا تو ہے ہی تو کیوں نہ ایسا کام کر جاؤں کہ مجھے لوگ تاریخ کی کتابوں میں یاد رکھیں تو اس نے اسی مقصد کے لیے ایسے گھناؤنے کام کی پلاننگ کی اب پولیس اور میڈیا کو خط لکھنے اور اس کے گھر سے جوتے کپڑے اور تیزاب برامد ہونے کے بعد پولیس تو حرکت میں آ چکی تھی مگر جاوید اکبال غائب ہو چکا تھا پولیس نے اس کی گرفتاری کے لیے پورے صوبے میں چھاپے مارے مگر یہ نہ ملا اب جس طرح ہر مجرم کبھی نہ کبھی تو غلطی کرتا ہی ہے تو اس سے بھی یہ ہونا تھا جاوید اکبال کے پاس دس دس ہزار کے تین سیٹیفیکیٹ تھے پولیس کو لگا کہ اگر اس کے پاس کبھی پیسے کم ہو گئے تو یہ سیٹیفیکیٹ کو کیش کرانے بینک ضرور جائے گا اور ایسا ہی ہوا اس کے پاس پیسے ختم ہو گئے یہ تین بچوں کے ساتھ سرائے عالمگیر میں ایک بینک میں گیا یہ دو بچوں کے ساتھ خود باہر بیٹھ گیا اور ایک بچے کو اندر بھیجا کہ جاؤ اور جا کر یہ کیش کرا لاؤ بینک والوں نے جب سیٹیفیکیٹ پر نمبر دیکھے تو فوری پولیس کو کال کر دیا جیسے پولیس وہاں پر پہنچی یہ بھاگ نکلا جاوید اکبال کے ساتھ اس کا ایک ملازم ساجد بھی جرم میں برابر کا شریک تھا یہ وہی ساجد تھا جس کو اس نے بینک میں سیٹیفیکیٹ کیش کرانے کے لیے بھیجا تھا اور وہی تھا جو بینک کے اندر سے پکڑا گیا جاوید اکبال نے خط میں ساجد کا ذکر بھی کیا تھا اور لکھا تھا کہ 22 نومبر 1999 کو میں نے خودکشی کا ارادہ کر لیا اور اپنے ملازم ساجد کو قتل کر کے اس کی لاش کو ڈرم میں تلف کر دیا ہے تاکہ اس کو چوری اور بار بار مجھے پریشان کرنے کی سزا مل سکے جاوید اکبال کے گھر والوں نے جب اس خط سے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ جاوید کو ساجد سے بہت پیار تھا وہ اس کو نہیں مار سکتا اور ساجد کے پکڑے جانے کے بعد اس کی بھی تصدیق ہو گئی کہ ساجد کو قتل نہیں کیا گیا اب جب پولیس جاوید اکبال کو پکڑنے میں ناکام رہی تو ایک دن وہ خود جنگ اکبار کے دفتر پہنچ گیا اور وہاں سرنڈر کیا وہ شیطان صرف ذہنیت کا مالک تھا مگر ساتھی بہت ذہین بھی تھا اس نے پورے میڈیا پولیس اور عوام کو اپنے پیچھے لگا رکھا تھا اس نے خود کو اکبار میں سرنڈر کیا اور اس کے لیے بہت سوچ سمجھ کر دسمبر کا آخری دن چنا کیونکہ اگلے دن نیا سال اور نئی صدی کا آغاز تھا اور سارے اکباروں کی ہیڈ لائن ایسی ہوتی کہ پرانے سال اور پرانی صدی میں کیا بڑا ہوا اور جاوید اکبال کے سرنڈر کے بعد ہیڈ لائن تھی کہ صدی کا سب سے بڑا سیریل کل ہے پولیس نے اس کو اپنی تحویل میں لیا عدالت میں اس کا کیس چلا اور اس کو سزائے موت سنائے گئی عدالت نے فیصلے میں کہا کہ اس کو ویسے ہی گلہ گھونڈ کر مارا جائے جیسے اس نے سو بچوں کو مارا ہے اور کہا کہ اس کو بچوں کے پیاروں کی موجودگی میں سزائے موت دی جائے مرنے کے بعد اس کے سو ٹکڑے کیے جائے اور انہیں ویسے ہی تہذاب کے ڈرم میں ڈالا جائے جیسے کہ اس نے اپنی ڈائری میں لکھا ہے جاوید اقبال کو سزا سن کر کوئی پشیوانی نہیں ہوئی اس نے جنگ اخبار کے ایڈیٹر کو مسکرا کر دیکھا جیسے کہہ رہا ہو کہ بہت شکریہ وہ اس ایڈیٹر کے پاس سے گزرا اور کہا میں آپ کو بہت مشکور ہوں ڈیت سیل میں بھی جاوید اقبال نے دیکھنے والوں کو حیران کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی اس کے ہاتھ میں تسبیح تھی وہ بہت پرسکون تھا ساجد بھی جاوید اقبال کے ساتھ والے کمرے میں ہی تھا دونوں اپنی سزا موت کا انتظار کر رہے تھے پھر اچانک ایک دن بڑی حیران کن خبر ملی دونوں نے جیل میں خودکشی کر لی تھی کہا گیا کہ اڑنے والی چادر لے کر دونوں نے جیل کے سلاحوں والے دروازے کے اوپر باندھ کر خود کو جھٹکا دیا ہے پولیس کے علاوہ کیس میں شامل ہر شخص نے سر پکڑ لیا کہ ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے سلاحیں بلکل سیدھی تھی کولم وائنز اور ان کے درمیان کوئی سپورٹ نہیں تھی اور ساتھ والے کمرے میں ساجد بھی اس وقت مارا گیا مگر کسی نے زیادہ سوال نہیں کیا کہ آخر ایک درندہ ہی تو مارا گیا جیل حکام اسے خودکشی قرار دیتے ہیں لیکن اس کیس کے ساتھ منسلک پرسراریت کئی سوالات چھوڑ جاتی ہے جن کے جواب آج بھی نہیں مل سکے اس کے وکیل کا کہنا ہے کہ جاوید اقبال میگلومینیا کا شکار تھا جب اسے کہا گیا کہ آپ نے تو خود یہ تسلیم کیا ہے اور خود کہانی بتائی ہے تو اس نے کہا کہ میں نے انگلیش فلمیں دیکھ کر یہ کہانی گھڑی اس نے ان فلموں کے نام بھی بتائے آپ خود سوچیں کہ تین مہینے میں سو بچوں کو اغوا کرنا ان سے بدفیلی کرنا اور ان کا قتل کرنا اور ان کی لاش اور آزا کو ٹھکانے لگانا ممکن ہی نہیں ہے اگر آپ جائے وکوا دیکھیں تو اس تین مرلے کے گھر میں اس کی دو تین فٹ کی دیواریں ہیں یعنی باہر سے اندر دیکھا جا سکتا تھا ایک بچہ مرا نہیں پتا چلا سو بچے مر گئے اور کسی کو نہیں پتا چلا بہرحال جو بھی ہو جاوید اقبال کا خواب مشہور ہونے کا تھا اور وہ پورا بھی ہوا اب اگر صدی کے سب سے بڑا سیریل کلر کی ہیڈ لائن غلط تھی تو صدی کے سب سے بڑا مہممہ ضرور اس واقعے پر فٹ بیٹھے گی